پاکستان کرکٹ فینز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ رمیز راجہ کا بطور چیرمن پی سی بھی انتخاب کر دیا گیا ہے رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیرمن منتخب ہو گئے ہیں یہ رمیز راجہ کے آج نیشنل ہائی پرفارمس سینٹر میں آمد کے مناظر ہیں اس کے بعد یہ جسٹس شیخ عظمت سعید ریٹائر جو ہیں ان کے سربراہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں رمیز راجہ اور گورننگ بورڈی کے عراقین شریک ہوئے یہ آپ گورننگ بورڈی کے عراقین کو دیکھ رہے ہیں رمیز راجہ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے بطور نئے چیرمن کا انتخاب عمل میں آ گیا ہے یہ پی سی بی سی او وسیم خان جو کہ دوسرے چیرمن کے ساتھ اب اپنا کام آج سے شروع کریں گے یہ رمیز راجہ کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننگ بورڈی کے عراقین ہیں وسیم خان بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ سلمان نصیر جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن رمیز راجہ کا انتخاب ہو گیا ہے یہ گورننگ باڈی کے عراقین کے آنے کے مناظر ہیں اور آج رمیز راجہ نے سابق کرکٹرز کو بھی اپنے ہاں بلایا ہوا ہے یہاں نیشنل ہائی پرفارمس سینٹر میں انظمام الحق آقب جعوید یہ لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ جو کہ انیس سو بانوے کی ٹیم کے پلئیرز تھے تو رمیز راجہ آج پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں بڑی ان کی پریس کانفرنس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کیا وین دیتے ہیں پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے سو یہ پی سی بی آج کے الیکشن کے اجلاس کی تصویر ہے گورننگ باڈی کے عراقین کی پی سی بی افسران کی اور رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے سربراہ کا حلف اٹھا چکے ہیں یہ گورننگ باڈی کے عراقین جب اس اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے پی سی بی الیکشن کا پروسس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کرکٹ اسوسییشنز اس میں چار احتدار ہوتی ہیں اور وزیر آزم کی طرف سے دو نومینیز آتی ہیں رمیز راجہ کب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آرڈی چیئرمن بن چکے ہیں جب وزیر آزم نے ان کا نام بھیجا تھا تو وزیر آزم نے رمیز راجہ کا نام گورننگ باڈی کے لیے بھیجا تھا وہ گورننگ باڈی کے ممبر بنے تھے تو گورننگ باڈی کے جو بارہ عراقین ہیں وہ یہاں پہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں یا ان میں سے دو لوگ الیکشن آپس میں لڑ لیتے ہیں لیکن کیونکہ رمیز راجہ کو پی سی بی گورننگ باڈی کے جو پیٹرن ان چیف ہیں عمران خان انہوں نے نام زد کر کے بھیجا تھا کہ وہ چیئرمن پی سی بی بنیں گے تو اس لیے اب رمیز راجہ کا جوہنہ وہ بطور چیئرمن پی سی بی انتخاب کر لیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم آج سے ایک نئے کرکٹ بورٹ جو آئے آج سے ایک نئے چیئرمن ایک کرکٹر چیئرمن کیونکہ نجم سیٹھی بھی کرکٹر نہیں تھے نجم سیٹھی سے پہلے زکا آشرف بھی کرکٹر نہیں تھے اور اب جو چیئرمن تھے احسان مانی یہ بھی کرکٹر نہیں تھے اب یہ کرکٹر چیئرمن آیا ہے ایک عرصے بعد ہمارے بہت سارے جو ینگ جو کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ ایک لکی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک کرکٹر چیئرمن کو اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کرکٹر چیئرمن کو نہیں دیکھا تو رمیز راجہ نے چارٹ سنبھال لیا کچھ دیر میں پریس کانفیس ہوگی بہت سارے لوگوں نے کرکٹر چیئرمن کو نہیں دیکھا